السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بلاخر سولہ سے سترہ گھنٹے کے ریسکی آپریشن کے بعد اس بات کا پتہ چلا ہے کہ ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی اور ان سمیت نو افراد شہید ہو چکے ہیں ایرانی وزیر خارجہ بھی اس حادثے میں شہید ہو چکے ہیں اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ حادثہ پیش کیسے آیا کیا یہ قاتلانہ حملہ تھا کوئی سازش تھی یا موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ اپنی جان سے گئے ہیں ریسکی آپریشن کرنے میں سولہ گھنٹے کیوں لگے ملک کی ہائی پروفائل شخصیت تھے وہ ابراہیم رئیسی صرف صدر نہیں تھے ابراہیم رئیسی ایران کے سابق سپریم کورٹ کے چیف جسس بھی تھے صدر ابراہیم رئیسی ایرانی اسٹیبلشمنٹ کے بندے تھے اور ایران کے آنے والے وہ سپریم ریڈر بھی تھے یعنی آیت اللہ علی خامنائی کے بعد اگر ایران کے اندر کسی نے سپریم لیڈر بننا تھا تو وہ ابراہیم رئیسی تھے یعنی ایران کے دوسرے طاقتور ترین شخص یعنی آیت اللہ علی خامنائی کے بعد دوسری طاقتور ترین شخصیت یہ تھے اور لوگ انہیں پسند بھی کرتے تھے اور ایسا لیڈر جس کے ساتھ تین ہیلیکاپٹر اڑے اچانک دو اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں یہ جانے بغیر کہ صدر کا ہیلیکاپٹر کدھر گیا کوئی سگنل نہیں مل رہے یا اس کو واپس جا کے ڈھونڈا جائے یا وہ ہیلیکاپٹر آگے فلائی کرے اور باقی ہیلیکاپٹر اس کے ساتھ ساتھ پیچھے چلیں جو ایک سیکیورٹی پروٹوکول ہوتا ہے اب سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ جو ملبا ملا ہے اس کے مطابق کوئی بھی زندہ نہیں ہے لاشیں ملی ہیں کوئی زخمی بھی نہیں ملا کوئی ایسا بھی نہیں ہے جس میں زندگی کے آثار پائے جاتے ہوں تاکہ پتہ لگایا جا سکے تو ایران اگر فوری طور پر جائے حاصل پر پہنچ جاتا تو شاید کسی کو بچایا جا سکتا تھا جس طرح یہ حاصل پیش آیا جس طرح ہیلیکاپٹر جال گیا سارے کے سارے نو پیسنجر جان کی بازی ہار گئے وہاں پہ بارش ہو رہی تھی سردی تھی مائنس میں ٹمپریچر تھا تو کوئی بھی اگر نارمل حالت میں زخمی ہو تو اس طرح کے موسم کے اندر زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے اب ناظرین اکرام دوسرہ طرح سے تحقیقات کی جاری ہیں نمبر ایک کیا اس کے اندر اسرائیل کی کوئی انوالمنٹ ہے کیونکہ سب سے پہلے ایرانی صدر کی موت کا اعلان اسرائیل نے کیا اس حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کے اندر امریکہ یا پھر اسرائیل کی انوالمنٹ ہے اور اگر یہ انوالمنٹ پائی جاتی ہے تو پھر حالات کسی اور طرف جائیں گے نمبر ٹو اگر جینولی مان لیا جائے کہ یہ حادثہ موسم کی خرابی کے باعث پیش آیا تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی صدر جس ہیلیکاپٹر میں بیٹھے ہوئے تھے یہ پچاس سے ساٹھ سال پرانا تھا اب آپ کہیں گے کہ ایرانی صدر ہیں کیا ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ وہ نئے ہیلیکاپٹر خرید سکیں وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایران پر پبندیاں لگائی ہوئی ہیں لہٰذا ایران چاہ کر بھی پیسے ہوتے ہوئے بھی کوئی چیز امپورٹ نہیں کر سکتا لہٰذا ریشین ہیلیکاپٹر جب کوئی پچاس سال پہلے ایران میں بادشاہی نظام تھا ایران کے اندرشاہ تھے اس دور میں یہ ہیلیکاپٹر لیے گئے اس کے بعد ایران میں انقلاب آ گیا پبندیاں لگ گئیں پھر اس کے بعد جو کچھ ایران کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ایران کوئی بھی جدید ٹیکنالوجی نہیں خرید سکا اب پچاس سالہ پرانا ہیلیکاپٹر تھا ظاہر ہے اس میں وہ انتظامات تو نہیں ہوں گے کہ اگر ہیلیکاپٹر کریش بھی کر جائے تب بھی کچھ نہ ہو اس کو آگ نہ لگے یا سیفٹی کے حوالے سے جدید انتظامات ہوں اکثر جب نئے جدید ہیلیکاپٹر بھی گرتے ہیں تو تب بھی بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے لیکن آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے خارجہ جو آپ کی فارن پولیسی چلا رہا ہے ایران جیسے ملکوں کی فارن پولیسی آسان نہیں ہوتی تو ایک قابل ترین شخصیت جس کو بنانے میں ٹرینڈ کرنے میں ایران نے کتنا ٹائم انویسٹ کیا ہوگا تو اتنی قیمتی شخصیات ان کے ساتھ تھی اب یہ چیزیں انویسٹی گیٹ ہوں گی کہ دو اہم ترین شخصیات ایک ہی جہاز میں کیوں سوار تھی ان کو ریسکیو کیوں لیٹ کیا گیا جو دو تیارے ساتھ تھے ان کے جو اکٹھے چلے تھے وہ کیوں پہلے پہنچ گئے پھر کیا کانسپیریسیز ہیں کس کی انوالمنٹ ہے کیا نیچرل ڈیزاسٹر تھا تو ان ساری چیزوں پر پہنچا جائے گا ابھی تو ظاہر ہے دنیا غم میں ڈوبی ہوئی ہے ایران غم میں ڈوبا ہوا ہے پاکستان میں بھی ایک روزہ سوک کا اعلان کیا گیا ہے لہٰذا ابھی ان چیزوں پر جتنی بھی خبریں ہوں گی جب اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو پھر افواہیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں پھر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ایک تو پاکستان میں ترک وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں یہ ایک معمول کا میٹر ہے دوسرا اسلامباد کی تین سیٹیں شعیب شاہین علی بخاری اور عامل مغل کی ان کے آج اصل فارم پینتالیس پیش کیا گیا جسس تارک جہانگیری کی عدالت میں انہوں نے کہا کہ دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں نون لیگ والے کہتے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے جالی فارم پینتالیس دینے کی یا جمع کرانے کی کوشش کی تو وہ جیل میں جائے گا اس کو سزا بگتنا پڑے گی اس کو ہم جیل میں ڈال دیں گے یہ سیول عدالت نہیں ہے یہ ہائی کوٹ ہے لہٰذا یہاں عدالت کے ساتھ مزاق نہیں چل سکتا کہ آپ جالی فارم پہنچانے کے لئے جمع کرا دیں تو انہوں نے کہا کہ تمام ڈاکومنٹس کی اگر ضرورت پڑی تو فرانزک ہوگا اور جیل جانا پڑے گا جنہوں نے جالی طور پر ریزلٹ تیار کیے جو سارے اس کھیل میں ملوث تھے اب پی ٹی آئی اس حوالے سے خوشی منا رہی ہے کہ بہت جلد اسلامباد کی تینوں سیٹوں کا پول کھلنے جا رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کو واپس ملنے جا رہی ہیں پھر عدالت کا یہ بھی امتحان ہوگا کہ جنہوں نے جالی طور پر نوٹیفکیشن نکالے جالی طور پر منڈیٹ چھینا اور ہار کو جیت میں کنورٹ کیا ان افسران کے خلاف کیا ہوگا پھر ایک شاعر احمد فرہاد کشمیر میں ریپورٹنگ کرنے کے بعد وہ لا پتہ ہو جاتے ہیں اور پچھری سماعت پر جس طرح سے موسیٰ نختر کیانی نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی کے سیکرٹر کمانڈر کو طلب کریں گے وزیراعظم کو گھر جانا پڑے گا سیکرٹری کو بلایا جائے گا تو آج سیکرٹری دفاع کو بلایا گیا ڈیپٹی اٹارنی جنرل اور سارے افیشلز وہاں موجود تھے ان سے پوچھا گیا کہ کیا احمد فرہاد دہشتگرد ہے تو سارے آرگیومنٹس ہوئے جو اہم ترین انکشاف ہوئے وہ احمد فرہاد کے وکیل ایمان مزاری نے کیے ایمان مزاری نے کہا کہ ہمیں احمد فرہاد کے ویڈس اپ نمبر سے کال آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہائی کورٹ کے اندر جو کیس دائر کیا ہوا ہے آپ واپس لے لیں تو احمد فرہاد کو چھوڑ دیا جائے گا کہا جائے گا کہ اس کا نمبر بند تھا کہا جائے گا کہ وہ خود ہی کہیں لاپتہ ہو گیا تھا یا کہا جائے گا کہ شمالی علاقہ جات کی سیر پر چلا گیا تو مختلف آئیڈیاز شیئر کیے گا کہ یہ یہ ہو سکتا ہے آپ درخواست واپس لے لیں لیکن ایمان مزاری کی جانب سے درخواست واپس نہیں لی گئی جس کے بعد آج عدالت میں بتایا گیا ہے اب جسس محسن اختر کیانی نے دوبارہ وقت دیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے ڈی جی کو بتا دیں ہم ان کو طلب کریں گے اور اس کے اندر جو انوال پائے گئے ان کو سزا بھکتنا پڑے گی اب ایسے تماشی ہم برداشت نہیں کریں گے پھر رات کو یہ جو سیف غزہ مارچ ہو رہا ہے ڈی چاوک کے مقام پہ وہاں پہ جماعت اسلامی کے لوگ سوئے ہوئے تھے ان پر ایک نامعلوم گاڑی آتی ہے چڑ جاتی ہے اور دو لوگ شہید ہو جاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ سینیٹر مشتاق تھے لیکن وہ بچ گئے لیکن ان کے دو ساتھی گاڑی سے کچھرے گئے ہیں تو یہ بھی ایک اہم ترین چیز ہے کہ اس ملک میں کیا تماشا ہو رہا ہے پھر خیبر پختون خانے کرگستان میں پھنسے پاکستانی طلبہ کی باحفاظت واپسی کے لیے چھے کروڑ روپے جاری کر دی ہیں چھے کروڑ روپے دو جہازوں کے لیے جاری کیے گئے ہیں تو یہ ہے کیپی کی کا کردار جبکہ دوسری طرف فام سنتالیس کی پیداوار صرف کرگستان کا دفاع کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ دیکھیں وہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں یہ سارا سوشل میڈیا کا تماشا ہے بہرل دیکھنا یہ ہے کہ اب آج ایتھارٹیز احمد فراد کو پیش کرتی ہیں یا پھر آئی ایس آئی کے خلاف یا جو لوگ اس میں غائب کرنے میں ملوث ہیں ان کے خلاف عدالت کیا حکم دیتی ہے اب یہ ایک سیچویشن ڈیویلپ ہو چکی ہے ایک طرف پتہ چل گیا ہے کہ ایجنسیز نے لا پتہ کیا ہے اور ایجنسیز نے ہی فون کیا ہے جبکہ دوسری طرف موسین اختر کیانی بڑے ڈاٹکر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم بندہ بازیاب کروائیں گے اور اغواہ کرنے والوں کو نشان عبرت بنائیں گے پھر آج ایک اور فیصلہ آیا امران خان کے حق میں اسلامباد کے جوڈیشل میجسٹریٹ نے امران خان زرتاج گل اسد عمر اور دیگر پر جو مقدمہ تھا ازادی مارچ کا توڑ پھوڑ کا تھانا کوسار کے اندر یہ مقدمہ درج تھا اس میں امران خان کو بائزت بری کر دیا ہے زرتاج گل اور دیگر ساتھیوں کو بھی ان مقدمات میں بری کیا گیا ہے تو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ تھانا لوئی بھیر کے مقدمات ہوں کھنہ کے مقدمات ہوں بارہ کہو کے مقدمات ہوں تھانا کوسار کے مقدمات ہوں امران خان مسلسل ان تمام کیسز میں یکے بعد دیگرے بری ہوتے چلے آ رہے ہیں تو عدالتیں مسلسل اچھے فیصلے دے رہی ہیں عدالتیں مسلسل سٹینڈ لے رہی ہیں اور نامعلوم افراد جو دباؤ ڈال لے تھے اس دباؤ سے مسلسل نکلتی جا رہی ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا